اللہ تعالیٰ نے ہر زی روح میں محبت کا جذبہ رکھا ہے جس کے اندر بھی روح ہے خواہ وہ انسان ہو خواہ فرشتہ ہو خواہ جن ہو حتیٰ کہ جانور ہو ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبت کا جذبہ رکھا ہے محبت طبیعت اور فطرت میں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر بھی محبت رکھی ہے دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو محبت کے جذبات سے خالی ہو بس سمجھنے کی باتیں ہیں کہ یہ بات ہم سمجھیں محبت کس سے کرنی ہے اور کس سے نہیں کرنی محبت کس لیے کرنی ہے اور محبت کس لیے نہیں کرنی ہم چونکہ صرف انسان نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں اس لیے ہماری محبت اور ہماری نفرت کے جذبات کی بنیاد اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہر اس چیز سے محبت کریں گے جو اللہ کو پسند ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو اور ہر اس چیز سے نفرت کریں گے ہر اس چیز سے دور ہوں گے جو اللہ کو پسند نہ ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ ہو تو ہماری محبت اور ہماری نفرت کی بنیاد وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ جللہ جلالہو کی تعلیمات ہیں اس کو ذہن نشین فرمانے اس لیے احادیث میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احب للا و ابغضا للا جو شخص اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے بغض رکھتا ہے یوں سمجھیں کہ اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے اس لیے ہم یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کو کون سے چیز پسند ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے چیز پسند ہے دیکھیں انبیاء علیہ وسلم کے بعد سب سے مقدس اور بابرکت شخصیات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی اور وہاں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان سے محبت کرتا ہے کہ جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے اس کی وجہ مجھے ان سے محبت ہے اور جو ان سے بغض رکھتا ہے اس کی وجہ وہ شخص کو مجھ سے بغض ہے اللہ اکبر جو شخص صحابہ سے محبت رکھتا ہے اس لیے کہ اس شخص کو مجھ سے محبت ہے اور صحابہ میرے معبوم ہیں تو میری ورہ سے ان سے پیار کرتا ہے اور اگر کوئن سے بغض رکھتا ہے تو اس کو مجھ سے بغض ہے چونکہ صحابہ میرے محبوب ہیں تو جن سے ماں محبت کر تو ان سے بغض کیوں رکھے گا تو اس کو مجھ سے بغض ہے تب ہی تو ان سے بغض رکھتا ہے تو محبت کی بنیاد اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے